السلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں سر ٹی وی اور آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ محنہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس اینل آئی کی کارگل کے محاذ پر شاندار کارگردگی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں مارکر کارگل سے پہلے اینل آئی کی یونٹیں صرف شمالی علاقہ جات میں عسکری خدمات سے انجام دیا کرتی تھی بعد ذا اینل آئی کو بقاعدہ ریجمنٹ کا درجہ دے دیا گیا ویڈیو ان کی خدمات کا ادارہ پڑے ملک تک محیط ہو گیا اینل آئی کی یونٹوں نے موقع ملتے ہی دیگر معاذوں پر بھی اپنی جنگی سائیتوں کا بخوبی لوہ منوایا اینل آئی کے جوان لوہے کے پھیپڑوں کے مالک ہوتے ہیں اور ہزاروں فٹ بلند چوٹیاں بغیر کسی مشکل کے سر کر لیتے ہیں لہذا میدانی علاقوں کی باغ دوڑ ان کے رستے میں نہیں ہاتی البتہ میدانی علاقوں میں تائیناتی کے بعد ان کا تعرف چند ایسی چیزوں سے ہوا جو شمالی علاقوں میں نہیں پائی جاتی تھی ان میں سائیکل سر فیرز تھی پھر یہ ایک ایسا جن تھا جس پر کابو پانا جو یہ شیر لانے سے کمنا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خاریہ چھاؤنی میں ایک بریگیڈیر کمانڈر جیپ میں سوار ہو کر اینل آئی یونٹ کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک مخالف سیمس سے فوجی وردی میں ملوث ایک سائیکل سوار نمودار ہوا جیسے ہی جیپ سائیکل کے قریب پہنچی تو سائیکل سوار نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر بریگیڈیر کمانڈر کو سلیوٹ کیا سلیوٹ تو ٹھیک ہو گیا لیکن سائیکل بے کابو ہو کر جیپ سے جا ٹکڑائی اور سائیکل سوار بے ہوش ہو گیا اسے ہوش میں لایا تو معلوم ہوا کہ وہ اینل آئی کا یونٹ ایک سپاہی تھا اور سڑک پر سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا اس کے بعد حیادات جاری ہوئی کہ اینل آئی کے جوان تحکم ثانی سائیکل نہیں چلائیں گے پہلے ان کے لئے ڈرائیونگ لائسنس مختلف حصوں میں بنوائے جائیں گے بازہ ایک بور تشکیل دے دیا گیا جو کہ ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں ڈرائیونگ لائسنس جاری کرے گا جس کے بعد وہ سائیکل چلانے کے اہل قرار پائیں گے اس کے حکم پر در آمد عمل جاری تھا اور ایک ماہ تک سائیکل چلانے کی بخوبی مشک کروانے کے بعد یونٹ سے عملی امتحانات لے کر لائسنس جاری کر دیا گئے کچھ عرصے بعد بریگیڈیر کمانڈر اسی سڑک سے گزر رہے تھے کہ وہی سپائی سامنے سے نمدوار ہوا ایک مرتبہ پھر ان کی گاڑی سے تکڑا گیا اس بار مذکورہ بار سپائی سے باز پرس کا سوال بلکل نہ تھا کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس موجود تھا جو ہوا سو ہوا کمانڈر نیائنہ کے لئے اس طرق سے گزرنا چھوڑ دیا ایون دنیا سائیکل اور جیپ کی تیسری ٹکر یعنی ہیٹریک ہونے سے محفوظ رہی تو دوستو آپ کو آج کے ہماری ویڈیو کیسی لگی میں کمنٹ بوکس میں مطلعہ ضرور کیجئے گا ہماری آنے والی نئے ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے گا اللہ حافظ دوستو موسیقی